پھر اس کے بعد جب آپ دہلی تشریف لے گئے بچپن میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ تو سونہ سال کی عمر میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارادت حاصل کی مرید بری محسوس حاضری حضرت عبدالعواز گیسود عراض رحمت اللہ علی جب اپنے شیخ کی خدمت میں آئے خاجہ نصیر الدین سے راغے جلی رحمت اللہ علی کے پاس ان کی ارادت میں تو آپ مرید بنائیں مرید بنانے کے بعد میں نصیحتیں فرمائیں ان نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت کیا تھی جو جیسے کمال کے ہوتے ہیں وہ اسی نصیحت کی جاتی ہے تو آپ شیخ اپنے مرید سے سولہ سال کے مرید سے نصیحت فرما رہے ہیں کہ نماز فجر پڑھتے ہو پڑھو نہیں کہہ رہے پوچھ رہے ہیں کہ پڑھتے ہو عرض کیا کہ جی ہاں حضرت پڑھتا ہو تو فرمایا آپ فجر کے لیے جو آپ نے وضو کیا ہے اس وضو سے اشراق کی نماز بھی پڑھو پھر چند دنوں کے بعد فرمایا اسی وضو سے چاشت کی نماز پڑھو یعنی وضو توٹے جب توٹا ہے فورا وضو کر لو بے وضو کی حالت ایک لمحہ نہ گزرنے پائے وضو توٹا پھر ادھر وضو کرو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو تو پہلے تحارت پاکیز کی سکھائی جا رہی ہے کیوں اس لیے کہ بندہ جب تک باوضو رہتا ہے فرشتے اس کی خربت میں رہتے ہیں اور جب تک باوضو رہتا ہے نورانیہ اس سے چھلکتی ہے اور جتنے بار وضو کرتا ہے اتنے گناہ اس کے چہرے ہاتھوں سے پاؤں سے سر سے نکل جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں اس لیے بار بار وضو کرنے کا حکم فرمایا اور معاظر ناظرین پھر نصیحت میں یہ بھی فرمایا کہ ہر مہینے کے تیم روزے رکھا کرو ایامِ بیز کے روزے چاند کی تیرہ چودہ پندلہ تاریخ اور ہر ہفتے میں دو روزے کم از کم رکھا کرو پیر اور جمعیرات کے دن پھر فرمایا چند دنوں کے بعد جب یہ تربیت مکمل ہی اور چند دنوں کے بعد فرمایا کہ ہمارے اکابر ہمارے مشایخ چراغِ دلی رحمت اللہ علیہ فرما دے ہمارے مشایخ سومِ دعوودی نہیں سومِ دوام رکھتے تھے سومِ دعوودی کا مطلب حضرتِ دعوود علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھنا حضرت دعوود علیہ السلام روزہ کم رکھتے تھے آج روزہ کل نہیں پرسو روزہ پھر اس کے بعد نہیں پھر روزہ پھر نہیں ایک دن آر ایک دن روزہ رکھنے کو کہتے ہیں سومِ دعوودی سومِ دعوودی روزوں میں سب سے سخت ترین روزہ ہے کیونکہ نہ کھانے کی عادت ہوتی ہے نہ بھوکے رہنے کی عادت ہوتی ہے آدمی کھاتا رہے کھانے کی عادت ہو جائے گی اور آدمی بھوکا ہی رہے تو بھوکے رہنے کی عادت ہو جائے گی ایک دن کھائے ایک دن روزہ رہے گی تو وہ روزہ بلی مشقت مالا گزرتا ہے تکلیف مالا گزرتا ہے تو اس لئے سوم دعوودی رکھتے تھے اکثر لیکن آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس سوم دعوودی نہیں سوم رحمت للعالمین ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوم دعاق رکھتے تھے سرکار کا روزہ کیسا تھا روزہ نہ روزہ اللہ کے حبیب تو سہری افتار کے بردہ روزہ رکھتے تھے جس سے سوم وصال دیتے نہ سہری نہ افتار روزے پر روزے روزے پر روزے کبھی ہفتے کبھی مہینے گزر جاتے مگر روزے جاری رہے تو فرماتے ہیں ہم ہمارے آقا کی سنت کے مطابق روزے رکھتے ہیں اب یہاں ایک بات کی وضاحت بھی سن لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال یعنی مسلسل روزے پر روزے رکھنے سے منع فرمائے ایسا کہ ہمیشہ روزے رکھے اسے حضور نے منع فرمایا مگر کس کو ان لوگوں کے لئے جو یہ سختی برداشت نہیں کر سکتے ہاں جن کے پاس خوت ہے وہ مروزے ایسے رکھ سکتے ہیں سوم دوام جیسے کہتے ہیں تو حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ ایک ایک مہینے تک سوم دوام رکھتے تھے آج سہری ایک مہینے کے بعد افتار اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل کرتے تھے جو خاص اللہ کے محبوب بندوں کے لئے تو تربیت مرشد برحق نے اپنے مرید کی اس انداز سے کی تو آج امت مسلمہ کے لئے یہاں پر یہ نصیحت ملتی ہے کہ مرشد اپنے مریدوں کی تربیت نماز عبادت روزے وغیرہ پر کیا کریں آج کل ہماری محفلوں میں ہوتا کیا ہے ایک سا دوست دوست سے ملتے ہیں ماں باپ لوگوں سے ملتے ہیں اپنی اولاد سے ملتے ہیں تو نصیحت کیا ہوتی ہے میں ہاں زندگی کیسے گزر رہی ہیں کیا کمائی کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کچھ بچت ہو رہی نہیں ہو رہی یہ ہماری گفتگو ہوتی ہے ملے تو دنیا کی بات بچھڑے تو دنیا کی بات کھائے نہیں کھائے پیئے نہیں پیئے گھر کیسا چل رہا کمائی کیا ہو رہی ہے لیکن ہمارے بزرگانے دین یہ سب نہیں پوچھا کرتے تھے کیوں ہمیں پوچھتے تھے کیونکہ ان کو معلوم ہے روزی کا ذمہ دار روزی رسان رسک دینے والا پروردگار ہے کسی کو رسک اللہ اگر نہیں دینا ہو اس کو موت دے گا جب زندہ رکھنا ہے رسک ملے گا تو جو چیز ملنے ہی والی ہے اس کی فکر کیوں تو اسی لئے یہ دنیا کی باتیں وہ حضرات نہ پوچھتے تھے اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں نصیحت کرتے تھے ہاں آئی بتا بعض بزرگانے دین کے حالت میں ہم کو یہ ملتا ہے بعض حضرات کو انہوں نے نصیحت بھی کی لیکن وہ کس لئے ان کی ذات کے لئے نہیں تھا ان کے بال بچوں کے لئے تھا ماں باپ کی خدمت بھی کرنا تم پر ضروری ہے اس لئے کچھ کرو ایسی نصیحتیں بھی ملتی ہیں تو بہرحال حضرت بندہ رواز رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کی تربیت بھی فرماتے تو اس انداز سے اور آپ کے شاید میں آپ کی تربیت فرما رہے ہیں تو اس انداز سے نصیحت حضرت نے یہ انداز میں کی